مرنے سے پہلے ہم سب کو کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور آچھا بس میں نے تھوڑی دیر کے لیے سٹریم کو جائن کیا تھا تاکہ بعض سٹوڈنٹس کو سکتا ہے میرے حوالے سے کوئی پریشانی ہو تو میں نے کہا میں آگے لائیو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے سب کو سلام دعا کرلوں تو انشاءاللہ تعالی اس کے پر ہمارا جو ورڈکٹ ہے اگر ضروری سمجھا تو میں اتوار کو دوں گا ویسے چانسز تو کم ہی ہیں باقی جو ٹیم سے مشورہ کر کے کیونکہ یہ تو ایک تماشہ انہوں نے لگایا ہے ویس کا اینڈ کوئی نہیں ہمیں اپنی دعوت کی مصروفیات جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اس طرح کی فضول چیزوں کو اڈریس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے بھی آپ لوگوں نے بھی باقی لوگوں نے بھی اپنے چینل سے اپلوڈ کیا ہے ہم نے افیشل چینل سے ایف ای آر کی کوپی بھی اور ساری ڈیٹیلز اس لیے ٹیس کر دی تھی اور امید ہے انشاءاللہ ہمارے جو جیلم اکیڈمی کا چینل ہے اس سے بھی انشاءاللہ تھوڑی بہت تفصیلات آپ کو مل دیں گی تھوڑی دیر میں باقی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب لوگ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں ہمارے ٹیم میمبرز کو بھی اور ان سب کی فیملیز کو بھی ہم بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھیں گے اور انشاءاللہ اللہ 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 بہتری کرے گا ٹھیک ہو گا جی سلام علیکم ورکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انجینئر صاحب پر پانچویں بار قاتلانا حملانا کام رفتے اور بلندی بھی تجھ پہ ناز کرے تیری یہ عمر خدا اور بھی دراز کرے جی ہاں صحیح سنا آپ نے چونکہ یہ بات ایک بار پھر وائرل ہو چکی ہے تو سوچا اپنے ناظرین کو تمام حقائق اور مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں تو ہوا کچھ یوں کہ ایک لڑکا جس کا نام عمر شہزاد ولد خالد محمود سکنا نوشہرہ خواجگان تحصیل وزیلہ گجرات کا ریایشی ہے اکیڈمی میں صبح تقریبا نو بجے ہینڈ بیگ پہنے ہوئے داخل ہوتا ہے اور بڑی مہارت سے اپنے بوٹوں میں ایک خندوئی یعنی سوہ نمہ چیز چھپا لاتا ہے اور بڑی چلاکی سے وہ پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے جس کے مناظر آپ کو آپ کی سکرین پہ بھی دکھائے جائیں گے دورانے سیشن ووٹ کر سکیورٹی بیریر کو پھلانگنے لگتا ہے اور اس کے ہاتھ میں وہ سوہ نمہ چیز بھی ہوتی ہے تو سکیورٹی پہ ممور سکیورٹی سٹاف اکیڈمی کے میں امراض سے پکڑ لیتے ہیں مگر یہ لڑکا پھر بھی زور ازمائی کرتا ہے کیا اسے پکڑ کر حوالہ پولیس کر دیا جاتا ہے بعد ازہ اس کے بیگ کی جب تلاشی لی جاتی ہے تو اس میں سے ایک ریجسٹر ملتا ہے اور ساتھ میں غازی علم دین کی تصویر اور جسٹر میں وہی ٹپیکل بریلوی سوچ جیسے شاعری جہادی اور غازی شہید جیسے عبارتیں بھی نظر آتی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کون ہیں ان بچوں کے پیچھے جو ان ینگ بچوں کے برین واش کر رہے ہیں اور ایکسٹر جوڈیشری ایکٹیوٹی کرنے پر اخساتے ہیں جس سے ان بچوں کی اپنی ساری زندگی تو خراب ہوتی ہے ساتھ میں اس کی فیملی کی بھی لائی فضا بن جاتی ہے اب بات یہ کہ کہاں ہیں اہل سنت کے بڑے بڑے علماء کیوں نہیں وہ فرنٹ پر آکے ایسے واقعات کو کنڈیم کرتے وہ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کی پبلک آپ کے مجھ میں چھٹ جائیں گے ایسی ڈکٹرائن سکھائی بھی تو آپ لوگوں نے خود ہی ہے نا اب بھی ہوش کے ناخون لے اور اس امت سے فرقہ وارجت کی لانت کو دور کریں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ علمی اختلاف کا حوصلہ رکھیں کسی سے جینے کا حق تو نہیں چھین دے نا یاد رکھیں اب بات بہت آگے نکل چکی ہے انجیدیر محمد علی مرزا صاحب کے لئے کہ رہنے یا نہ رہنے سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا جو کام انہوں نے کر دکھایا ہے انشاءاللہ وطاللہ اب پھر کے زیادہ دیر نہیں بچنے والے انشاءاللہ وطاللہ خدارہ ہماری التجاہ ہے اہل سنت کے بڑے بڑے علماء سے کہ وہ خود میدان میں آئیں اور ایسے ہولناک واقعات کو خود کرنے ہم کریں ورنہ اس امت کا کوئی پرسانے حال نہیں بچے گا پھر قواریہ سے اس امت کی جان چھڑوایں اور میری ان تمام والدین سے بھی درخواست ہے جن کے بچے مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں تاکہ ان کے گھر کا چشم شراخ کسی علمائسو کے ہتھے چڑھ کر ساری زندگی کہ آنسو آپ کی آنکھوں میں نہ چھوڑ جائے احتیاط کریں جزاک اللہ ہو خائرہ اور اس چیز کو موضوع بحث لائی نہ کریں چھوڑ دیں یہاں جو دارِ ارکم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میری سکیورٹی کے والے سے وہ آپ سے زیادہ یا دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی بھی میرے سے محبت کرنے والے سے زیادہ کانشس ہے آپ لوگوں کی محبت میرے ساتھ ویڈیوز کی ہاتھ تک ہے لیکن جو میری صحبت میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی میرے ساتھ جذباتی ایفیلیشن ہے جس طرح ایک بھائی کی بھائی سے ایک ماں کی بیٹے سے ایک باپ کی بیٹے سے ایک بیٹے کی باپ سے ہوتی ہے اس جذباتی ایفیلیشن کا حصہ بھی آپ کو حاصل نہیں ہے کیونکہ آپ نے میرے ساتھ وقت نہیں گزارا ہوا تو آپ یقین کریں کہ آپ میری سکیورٹی کے لیے جتنے کانشس ہیں اس سے تھاؤزنڈز اف ٹائم وہ لوگ کانشس ہیں اور وہ سمجھدار ہیں اور ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں لیکن ہم اب کیمرے میں وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں آپ بے فکر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان چیزوں کو تو ڈسکس کرنے کی بجائے آپ دعاوں کی اوپر زور رکھیں جو آپ کا کام ہے آپ بے فکر رہے ہیں یہاں بہت ذمہتاری کے ساتھ کام ہو رہا ہے ورنہ آپ یقین جانیں جساں پوری دنیا ایک بندے کے بیچھے پڑی بھی ہے تو آپ دیکھیں کیا سے کیا ہو جائے اس طرح یہاں پہ ویدارے ارکم میں جیلم میں ٹھنگ ٹینکس بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے ایکسپرٹ لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں چاہے وہ ججز ہوں وہ کلاہ ہوں ہر فیلڈ کے لوگوں کے ساتھ ہم پورا کنسینسز کے ساتھ ڈسکشن کر کے بقیادہ ان کے گروپس بنے ہوئے ہیں یہ ظاہر ہے ہم نے پبلک ہوتا نہیں بتانا ہم دردی لینی ہے کہ میں آگے کیمرے کے سامنے رونا شروع کر دوں کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ میں تو رونے والا نہیں ہوں میں تو رلانے والا ہوں اہلِ بیعت کے دشمنوں کو قرآن و سنت کے دشمنوں کو ہم تو رونے والے ہی نہیں ہیں میں نے کیوں ہم دردیاں سمیٹنی ہے کہ میں نے آگے جناب ویڈیو ریکارڈ کروانی ہے جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ اور فرقوں کی دکانیں بند تا ڈیمیج ہوں ڈن